بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو بتاتے چلیں کہ بہت سے لوگوں کا سوال یہ ہے کہ جو لوگ دبائی سے انڈیا واپس چلے گئے تھے جو لوگ دبائی سے پاکستان واپس آیا گئے تھے چھوٹیاں منانے کے لیے آئے تھے لیکن پیچھے سے فلائٹیں بند ہو گئی تھیں اور اسی دوران لوگوں کے ویزے ایکسپائر ہو گئے اسی دوران جو لوگوں کے ویزے ایکسپائر جو ریزیڈنٹ پرمر تھے اور ورک ویزے تھے وہ تمام ویزے ایکسپائر ہو گئے تھے تو اب ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور کیا وہ فلائٹیں اوپن ہونے کے بعد جا سکیں گے اور کیا دبائی نے کوئی ایسی صورتی ابھی نکال لی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا ویزا جو ہے وہ جو ایکسپائر ہو گئے ہیں اس کی ایکسٹینشن ہو جائے ویزے کو بڑھا دیا جائے اس کے باڑے میں آپ سے آج بات کریں گے بہت اہم مسئلہ ہزاروں لوگ واپس آ چکے ہیں اور واپس جانا چاہتے ہیں ایکسپائر ہو گئے ہیں یہ ایکسپائر ہونے والے ہیں اب ان کے ساتھ کیا ہوگا اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے تو آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی سی اپ ڈیٹ صاحب تک پہنچ دی رہے آپ کو بتاتے ہیں کہ جو لوگ واپس آئے تھے کچھ پاکستانی آئے تھے عید کی چھوٹیاں منانے کے لیے کچھ انڈیا میں واپس گئے تھے اس کے بعد پیچھے بارہ مئی پاکستان سے بہن لگ گیا تھا کہ فلائٹیں نہیں اڑیں گی پروازیں نہیں کریں گی تو بہت سے لوگ پاکستانی بھی انڈیا بنگلہ دیش والے اپنے اپنے ملکوں نیپال والے اپنے ملکوں میں فز گئے اور اب ان کے کئیوں کے بیز ایکسپائر ہو گئے ہیں کئیوں کے ایکسپائر ہونے والے ہیں تو ان کے ساتھ جب پوچھا گیا ایک انٹریو میں جو امیگیشن والے ہیں دبائی کے تو ان سے پوچھا گیا جو ان کے بیز ایکسپائر ہو گیا اپنے ملکوں میں گئے ہیں اور واپس آنا چاہتے ہیں ریزیڈنٹ پرمڑ رولیں فلائٹیں بند ہونے کے وجہ سے نہیں آ سکے ان کے ساتھ کیا ہوگا انہوں نے کہا کہ ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا جب فلائٹیں جو ہے آن ہو جائیں گی چلنا شروع ہو جائیں گی پھر ہم اس کے بارے میں بتائیں گے اگر کوئی ایسی خبر ہمارے تک پہنچتی ہے جو پہلے سے یعنی کہ فلائٹ اوپن سے پہلے وہ آپ کو بتائیں تو آپ اسے ویز ایکسٹین کروا لیں تو جیسی ہمیں ملے گی تو ہم آپ سے شیئر کریں گے اپنا خیار رکھیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رنگ اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کر دیں